بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدین اما بعد یقول المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه اللہ تعالی فی کتابه بلوغ المرام من ادلت الاحکام فی باب ازالت النجاسة و بیانها وعن اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی دم الحیض یصیب الثوب تحته ثم تقرسه بالماء ثم تنظحه ثم تصلی فیه متفق علیه باب ازالت النجاسة نجاست کو دور کرنے کے بیان میں مؤلف رحمه اللہ نے اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ عنہما کی یہ مشہور حدیث ذکر فرمائی ہے اس حدیث کے اندر جیسا کی ابھی ہم پڑھیں گے مؤلف رحمه اللہ نے ایک نجس چیز کا تذکرہ کیا ہے ایسی نجس چیز جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اور اگر نماز ادا کی جائے اور اس طرح کی کوئی بھی نجس چیز انسان کے بدن پر کپڑے پر یا اس جگہ میں جہاں وہ نماز ادا کر رہا ہے اگر یہ نجس باقی رہے تو نماز نہیں ہوگی نجاست کا دور کرنا ضروری ہے اسماء بنت ابی بکر یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے سگی بہن دس سال کی بڑی ہے حضرت اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عنہ کی بیٹی ہے ان کا نکاح حضرت زبیر ابن عوام جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان سے ہوا جن کے بیٹے عبداللہ ابن الزبیر ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی دامی الحیض حیض کے خون کے بارے میں یصیب السوب حیض کا خون جو کپڑے میں لگ جائے کیا فرمایا تَحُطُّهُ تَحُطُّهُ وہ اس خون کو کھرچ دے ثُمَّ تَقْرُسُهُ بِالْمَا پھر اسے پانی سے رگڑ دے پانی سے رگڑ کر اسے صاف کریں ثُمَّ تَنْضَحُهُ پھر اسے پانی سے دھولے ثُمَّ تُصَلِّ فِي پھر اس کے بعد اس کپڑے کے اندر نماز پڑھیں یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرتِ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت حیض کے خون کے بیان میں ہے حیض کا خون حیض کے تعلق سے کچھ ضروری تفصیلی احکام اور مسائل مؤلف رحمہ اللہ ایک مستقل باب کے تحت میں ذکر کریں گے آگے آگے وضو کا بیان ہوگا تیموم کا بیان ہوگا اور پھر حیض کے تعلق سے بھی مستقل ایک باب کے تحت اس کے احکام اور مسائل کو ذکر فرمائیں گے یہاں ایک مسئلہ جس کا تعلق نجاست کو دور کرنے سے ہے اسے بیان کرنے کے لئے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے اس روایت سے ایک بات تو یہ واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ حیض کا خون نجس ہے اس روایت سے ایک بات یہ کلیر طور پر معلوم ہوتی ہے کہ حیض کا خون نجس ہے کیسے پتا چلا اس روایت سے اس روایت سے یہ کیسے پتا چلا کہ حیض کا خون نجس پاک نہیں ہے بلکہ نا پاک کیسے معلوم ہوا کیونکہ آپ نے اسے دور کرنے کا حکم دیا پانی سے دھول کر اسے دور کرنے کا آپ نے حکم دیا تو پانی سے دھول کر کے اسے دور کرنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نجس اس کے نجس ہونے کی اور بھی دلیلیں ہیں پر جو روایت ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اس روایت سے یہ بات تو یقینی طور پر سامنے آتی ہے کہ حیض کا خون پاک نہیں بلکہ نجس ہے معمولی سا حصہ اگر اس خون کا کپڑے یا جسم کے اندر یا کہیں بھی لگے تو اسے دور کرنا ضروری ہے اس خون کو دور کرنا ضروری ہے بلکہ اگر اس کا کوئی بھی حصہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو اگر کپڑے میں باقی ہے کپڑے میں لگی ہوئی ہے اور ہم نماز اگر ادا کر لیں اس کپڑے کے اندر تو ہماری نماز صحیح ہوگی کی نہیں نہیں صحیح ہوگی وہ نماز ہی صحیح نہیں ہوگی جس نماز کو اس کپڑے کے اندر ادا کیا گیا جس میں حیض کا خون لگا ہوا ہے اسی روایت پر ایک نظر ڈالیں اور غور کریں کہ آپ حیض کے خون کو دور کرنے کا تفصیلی طریقہ ذکر کر رہے ہیں کیسے دور کیا جانا چاہیے حیض کا خون اگر کپڑے میں لگے تو اسے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مرحلہ تحتوہو یہ پہلا مرحلہ ہے پہلے مرحلے میں کیا ہے پہلے مرحلے میں کیا ہے حت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحتوہو تحتوہو یعنی اس کو خورچ دیں اس کو خورچ دیں ناخون سے خورچ دیں یا کسی لکڑی سے پتھر سے لوہے سے کسی بھی چیز سے اس کو خورچ کے دور کر دیں یہ حت تحتوہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحتوہو یعنی اسے خورچ کر کے دور کریں اسے خورچ کر کے دور کر دیں تحتوہو یہ پہلا حکم ہے دوسرا حکم کیا ہے قرص سم تقرسو بالماء پہلے میں پانی کا ذکر نہیں ہے پہلے میں پانی کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اس دوسرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ذکر کیا پانی سے اس کو خورچیں پانی سے سم تقرسو بالماء کہا جاتا ہے قرص کپڑے کے حصے کو جہاں خون لگا ہوا ہے انگلی کے کسی کنارے سے کسی حصے سے اس کو رگڑنا جسے آپ کپڑے کو لے لیے ہاتھ میں پکڑ لیے اور پانی اس کپڑے میں لگا لیے اور اس کے بعد انگلی کے کسی کنارے سے اس کو رگڑیں اس کو کہا جاتا ہے قرص اس کو کیا کہا جاتا ہے قرص پہلا مرحلہ کیا تھا خورچنا آپ لوہے لے لیں لکڑی لے لیں یا ناخون سے اس کو خورچیں تو اس کا بہت سارا حصہ نکل جائے گا اس کپڑے کے اندر سے دوسرا مرحلہ کیا ہوا ہاتھ سے اس کپڑے کو پکڑیں پانی اس کے اندر ڈالیں اور پانی ڈال کر کے اس کو رگڑیں کیونکہ خون کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر ہی نہیں رہتا بیک کو نیچے کر لیں خون کی خاصیت کیا ہے کہ وہ صرف اوپر ہی باقی نہیں رہتا کپڑے کے اوپر بلکہ کپڑے کے ریشوں کے ذریعے سے اس کے اندر سرائط کر جاتا ہے تو اوپری حصہ آپ جب ناخون سے خورچیں گے تو اوپری حصہ نکل جائے گا لیکن اس کے جو کپڑے کے سوت ہیں بارک بارک ایک ادھر سے ایک ادھر سے دونوں مل کر کے پھر جا کر کے وہ کپڑا تیار ہوتا ہے تو اس کے اندر معمولی معمولی جو راستہ اس خون کو ملتا ہے وہ اس راستے سے اندر جذب ہو جاتا ہے تو صرف اوپر ہی خون کا حصہ نہیں ہے بلکہ کپڑے کے اندر بھی خون گیا ہوا ہے تو اب اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے خون یہ بہنے والی چیز ہے تو اب ہمیں بہنے والی چیز کے ذریعے ہی سے اس کو نکالنا ہوگا اس لئے پانی لگایا گیا اس میں تو جب آپ پانی لگائیں گے اس کے اوپر گرائیں گے پانی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کو رگڑیں گے تو اندر کے سوتوں کے اندر جو بھی حصہ گیا ہوا ہے یہ پانی کے مدد سے اور آپ کے رگڑ سے وہ چیزیں سارے کی سارے باہر نکل جائیں گے یہ دوسرا مرحلہ ہے اس کو صاف کرنے کا اور جب یہ کام ہو جائے تو پورے تو پر اس کپڑے کے باہری اور اندری حصے کو خون سے آزاد کرنے کے لئے تیسرا طریقہ الندھ الغسل ندھ کہتے ہیں غسل سمتندح ہو یعنی اسے دھل دیں اسے پانی سے دھل دیں تو پانی سے دھل دیں یعنی پانی اس کے اوپر ڈال دیں پانی اس کے اوپر ڈال دیں یعنی اس کو پانی میں ڈال دیں کپڑے کو پانی میں ڈال دیں یا پانی کو کپڑے پر ڈال دیں تاکہ جو حصہ آپ نے باہری اور اندری اعتبار سے اندرونی اعتبار سے نکال کر کے کلیر کیا ہے وہ کپڑے کے وجود سے ایک دم الگ تھلگ او department اس کی جگہ الگ کپڑے کی جگہ الگ سمتندح ہو اب وہ کپڑا پورے طور پر اس سے آزاد ہو چکا ہے خون کے خون کے جو بھی حصے ہیں چاہے وہ اوپری حصے میں یا اندرونی حصے میں ان سب سے خون پورے طور پر نکل چکا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اب اگر اسی کپڑے میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھ سکتی ہے وہ عورت اسی کپڑے کے اندر اگر وہ نماز پڑھنا چاہے کوئی حرص کی بات نہیں اس کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے وہ کپڑا پورے طور پر پاک ہو چکا ہے کسی بھی نویت کی کوئی کراہت اس کے اندر باقی نہیں ہے اور حائزہ کا بدن یہ تو خون کا مسئلہ ہوا کہ خون کپڑے میں لگا اور کپڑے کو ہم نے ساف کر لیا لیکن حائزہ کے بدن کے تعلق سے یا اس کے جسم کے حصے میں اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے کیا حکم ہے جسے اس کا ہاتھ ہے اس کا پیر ہے اس کا چہرہ ہے اس کے بال ہیں جسم کے بقیہ آزہ ہیں اس کا کیا حکم ہے پاک ہے پاک ہے تو حائزہ کا کون سی چیز نجیس ہے خون خون نجیس ہے خون اس کا ہاتھ نجیس ہے یا تاہر اور اس کا پیر پاہ ہے تو اس کے جسم کے سارے حصے جو بھی ہیں وہ کوئی بھی نجیس نہیں یعنی حائزہ نے اگر اپنے شوہر کو ہاتھ سے چھو لیا تو اس کو ہاتھ دھلنا ہوگا اس کے سر میں کنگھا کر دیا ہے تو اس کو سر اپنا دھلنا پڑے گا یا اور کوئی عمل کیا تو وہ پاک ہے اس کا جسم پاک ہے جیسا کہ یہ سراحت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر فرمائے انہا حائزہ تکی لئی ستھ فی ادھکی تمہارے ہاتھ میں تمہارا حائزہ نہیں ہے یعنی جسم پاک ہے تو جسم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور یہ تینوں مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی اگر خون کا دھبا کپڑے میں نظر آئے یعنی لال کلر اگر اس کپڑے میں نظر آئے یا اس کا کوئی دھبا اگر کپڑے میں نظر آئے تو اس کا کیا حکم ہوگا پاک ہے کیونکہ وہ خون نہیں ہے کیونکہ وہ خون نجیس کیا چیز ہے خون ہے خون کا رنگ نہیں ہے خون کا رنگ وہ نجیس نہیں ہے خون فی نفسی ہی نجیس ہے خون کا رنگ نجیس نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر رنگ کے اندر کوئی مادہ نہیں ہوتا جسے دور کرنے کی ضرورت پیش آئے کتنی بار دھولیں گے تو وہ کپڑا پاک ہوگا ایک مرتبہ پانی ڈالیں دو مرتبہ ڈالیں تین مرتبہ ڈالیں کتنی بار ڈالیں گے تو پاک ہوگا کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ ڈالیں گے سات مرتبہ نو مرتبہ ایک مرتبہ یہ سہی ہے یہ ٹھیک اس میں تعداد شرط نہیں ہے تعداد شرط نہیں ہے تہارت کے لیے تعداد شرط نہیں ہے بلکہ اس کا دور ہونا شرط ہے خون کا حصہ کپڑے سے یا بدن سے یا کسی بھی جگہ سے دور کر دینا یہ شرط ہے عادت شرط نہیں ہے کہ کتنی بار پانی ڈالیں تو وہ پاک ہوگا اس میں تعداد ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے پانی سے اس کو دور کرنا ضروری ہے اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا کیا پانی سے دور کرنا ضروری ہے یا پانی کے علاوہ بھی کسی چیز سے اس کو ساف کر سکتے ہیں حیز کا خون اگر لگ جائے تو کیا اسے پاک کرنے کے لیے پانی تو خیر پانی کا بیان ہو چکا کہ اس سے پاکی حاصل ہو جاتی لیکن کیا پانی کے علاوہ سے بھی اس نجاست کو ہم دور کر سکتے ہیں اور پاکی حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں کیا کہتے ہیں پاکی نہیں حاصل ہوگی اتفاق لو عرامہ آپ تمام کا اتفاق ہے اس بات پر کی پاکی الفقہ هو العلم ایسی بات نہیں ہے پانی شرط نہیں ہے اختلاف ہے بہت سارے لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ پانی شرط ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے پر ایسی بات نہیں ہے صحیح اور درست بات یہ ہے کہ خون کا مادہ جسے ہم نجس کہتے ہیں اس کا دور ہونا شرط ہے اس کا دور ہونا شرط ہے پانی سے دور کرنا شرط نہیں ہے اس کا دور کرنا شرط ہے پانی سے دور کرنا ضروری نہیں ہے جس چیز سے بھی اگر ہم اسے دور کر سکتے ہیں کر لیں کیا ہے کوئی چیز پانی کے علاوہ جو خون کے اس مادے کو جو کپڑے کے اندر سرائت کر گیا ہو دور کر سکتے ہیں کوئی چیز ہے جو سوچ سکتے ہیں یہ اوپری حصے کو ساف کرے گا کپڑے کے اوپری حصے میں جو لگا ہوا ہے خون ٹیشو پیپر سے آپ اسے ساف کر سکتے ہیں بے شک لیکن کپڑوں کے سوٹوں کے اندر اور خون کے جو اثرات چلے گئے ہیں انہیں دور کرنے کیلئے کیا یہ کافی ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یقینی طور پر وہ ان سب کو نکال باہر کرے گا ٹیشو پیپر نکال لے جائے گا ٹیشو پیپر دو طرح سے آتا ہے ایک گیلا آتا ہے ایک سوکھا آتا ہے ایک گیلا آتا ہے دوسرا سوکھا آتا ہے تو جو گیلا ٹیشو پیپر آتا ہے اس کے استعمال کرنے سے آپ یقیناً اس کو پاک کر سکتے ہیں اوپری حصے کو بھی اور اس کے اندر جو چیزیں جذب ہو گئی ہیں وہ گویا کی پانی کی نئی شکلوں میں سے ایک ہے اس کے اندر جو گیلا ہے آپ جب اس کا استعمال کریں گے تو جو بھی چیزیں اندر چھپی ہوں گے ان سب کو جذب کر لے گا اور اس کے سارے اثرات وہ نکل جائیں گے کوئی بھی حصہ اس کا باقی نہیں رہے گا ایسے جیسے کی پانی سے آپ دھولتے ہیں ایک شکل تو یہ ہے اور کوئی شکل تو ٹیشو پیپر کو استعمال کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر سوکھا بھی ہوتا ہے اور گیلا بھی ہوتا ہے سوکھا کچھ حصہ دور کرتا ہے کچھ حصہ نہیں دور کر پاتا لیکن گیلے کو اگر استعمال کریں گے تو جو حصہ سوکھا والا نہیں دور کر سکتا وہ گیلا والا دور کرنے پر قادر ہے اور دوسرا کوئی راستہ مٹی میں گھسے مٹی کے اندر گھسے گا کپڑوں کے اندر جو جذب ہے یہ مٹی بھی اسی کے اندر جا کے جذب ہو جائے گا نکالے گا یا خود جا کر کے وہاں بیٹھ جائے گا دیکھیں ترقی آفتہ دور میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھی آج کے دور میں کپڑوں کو دھلنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ایجاد ہو چکا ہے کہ پانی کی ضرورت نہیں ہے اور کپڑے دھل دیے جا رہے ہیں نہیں سنا آپ لوگ نے دیکھا نہیں بھاپ سے ایسا ہے ایسا موجود ہے بھاپ کے ذریعے سے تو وہ کام جو پانی کر رہا ہے بھاپ کے ذریعے سے وہ کام لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں نی پانی سیف کرو پانی بچاؤ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پانی کے بچاؤ کا کہ بھاپ کا استعمال پانی کی جگہ پر کرنے لگے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر وہ سکسز ہے کامیاب ہے تو اگر پانی کے بغیر یہ نیا طریقہ لوگ اختیار کر رہے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کی پانی کے ذریعے سے صفائی ہے اور پورے طور پر وہ کپڑا اس لائق ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھ سکیں اور اس کو طہارت حاصل ہو سکے یہ تو خیر مثال ہے آگے کی زندگی میں ممکن ہیں اور بھی مثالیں آئیں جو ابھی نہیں ہیں مسئلے کی نوئیت کو سمجھنا یہ اہم ہے کہ کیا ہمارے لئے پانی کا استعمال کرنا شرط ہے یا شرط یہ ہے کہ وہ مادہ دور ہو جائے جس کو ہم نجس کہتے ہیں وہ باقی نہ رہے وہ اگر باقی نہیں ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں اس کیلئے دلیل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جیسا کہ سی بخاری وغیرہ کی روایت ہے آپ اس تینجہ کے لئے تشریف لے گئے ایتینی بسالہ ستی احجار آپ نے کیا کہا تین پتھر لے آؤ تین پتھر لے آؤ وہ دو پتھر لے کر کے آئے اور تیسرا کچھ اور لے کے آئے اس حدیث سے ہمیں کیا استعلال کرنا ہے پیشاب پاک ہے یا نجیس ہے نجیس ہے اسے دور کرنے کے لئے کیا استعمال کر رہے ہیں پتھر اسے دور کرنے کے لئے نجاست کو دور کرنے کے لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یوز کیا پتھر پتھر کا استعمال کیا تو پتھر یہ پانی ہے نہیں تو کیا اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے اگر نہیں ہوتی تو ایسا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی نجاست دور ہو سکتی ہے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے مقصود پانی نہیں مقصود نجاست کو دور کرنا ہے ہاں پانی یہ بہت واضح اور بہت اہم چیزوں میں سے ایک ہے جس سے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے اسی لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پانی کا نام لے کر کے کیونکہ یہ نجس ہے اور نجس کو اس راستے سے بہت احسن طریقے سے افضل طریقے سے اسے دور کیا جا سکتا ہے وہ جانور کا لید لے کر کیا آئے تھے روس عربی میں اس کو روس کہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ پھینک دیا اس کو اور کہا یہ نجس ہے اس تیسرے کو آپ نے کہا نجس ہے تو اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے حسن درجہ کی روایت ہے سنن ابی دعود اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے دامن لمبے ہیں میرے دامن لمبے ہیں اور میں ایسی جگہوں سے چلتی ہوں جہاں پر گندگی ہے یعنی وہ کیا سمجھنا چاہتی ہیں تو طہارت کا طریقہ کیا ہے اور نماز اس لباس کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ ہے ان کا اصل سوال انی مرآتن اطیل اضیلی وَأَمْشِ فِي الْمَكَانِ الْقَدِرِ کہ ایسی جگہوں سے ہمارا گزر ہوتا ہے جہاں پہ نجاست ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ان کو سکھایا اس کو انہوں نے بیان کیا کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے يُطَحِرُهُ مَا بَعْدُهُ مَا بَعْدَهُ يُطَحِرُهُ مَا بَعْدَهُ کہ وہ گندی جو جگہ تھی اس جگہ کے بعد کی جو آنے والی جگہیں ہیں جہاں سے آپ کا گزر ہوگا وہ پاک جگہیں ہیں اور پاک جگہوں سے ضرور ہو جائیں گے جب وہ پاک جگہوں سے گزرے گی تو اسے معلوم ہوا کہ پانی سے دھلنا ضروری نہیں ہے اسے پاک کرنے کے لیے پانی سے دھلنا ضروری نہیں ہے مَا بَعْدِهُ